کوئی اٹیکس ہو سکتے ہیں یا ٹیکنیکل فارٹ ہی فیلحال بتایا جا رہا ہے می سیونٹین میں جس کو می سیونٹین ہم لوگ بولتے ہیں اس میں اتنا ایندن رہتا ہے اور پوری فل کیپیسٹی جب وی وی آئی پی کی فلائٹ ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی ایمپورٹن فلائٹ ہوتی ہے تو پورا فل ٹائنک کر کے چلتا ہے اب وہ پورا ٹائنگ جب وہ سنور سے گئے ہوں گے تو پورا ٹائنگ تو کھش نہیں ہو اس میں تھری فورٹ سے زیادہ ہی تیل باقی رہا ہوگا جب یہ پلین کریش کرا it caught fire the fuel caught fire تو آپ سمجھ لیجے کہ وہاں پہ کتنا زیادہ تیل ہوگا اس ایم ای سیونٹین ہیلیکاپٹر میں جس کی وجہ سے آگ لگی ہے تو اب لوگوں کا پہچاننا اس لیے مشکل ہے وہ ڈی ای 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 ٹیسٹنگ کے بعد ہی پتا لگ پائے گا کہ کون کون ہے اور پھر اس کے آگے کی کاروائی ہوگی اس لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ابھی ہو یہ ایک انڈین اے فورس کا ایم آئی سیونٹین وی فائب ہیلیکاپٹر ہے جس میں انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل پیپن راویت آن بورڈ تھے اور ان کو تامل نادو میں جو ایک انکہ ایکشیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک بڑا انفورچونیٹ واقعہ ہے جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں آج بڑے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اداس مند سے آپ سب کا سواغت کرنا پڑ رہا ہے کسی کو بھی امید نہیں ہے آپ میں سے یا ہم میں سے کسی بھی بھارتی کو ایسی امید نہیں رہی ہوگی کہ ایسا جو دل دہلا دینے والا ہم سب لوگ کو ڈسٹرپ کر دینے والا جو ہے وہ ایسی گھٹنا گھٹے گی ہے اگر ہم دیکھیں بہت ہی زیادہ کونٹریبیوشنز رہے ہیں آپ یہ تک سمجھیں ان کو پہلا سی ڈی ایس کی پوسٹ رکھی گئی ان کے لئے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ کابل انسان ہوں گے جو سی ڈی ایس تیسی جو پہلے پوسٹ ہی نہیں تھی اسپیشلی پوسٹ بنایا گئی تاکہ وہ اپنے جو ہے وہ اس کے باد بھی وہ سرف کرتے رہے ہیں بھلے ہی نون مطلب آفیشلی آرمی میں رہ کر نہیں لیکن دوسری پوسٹ کے تروں وہ سرف کرسکے ہیں بڑا ہی ہے تامیل نادو میں جو یہ گھٹنا ہوئی جس طریقے سے اور ابھی بھی اس پر انویسٹکیشن تو چلی رہی گی پوری ماملہ ہے کہ اس میں تو سمجھ لگے گا پہلے پوری ویڈیو گیا ہم چلتے ہیں اور عمومن ہمارے ہاں یہاں پہ انڈیا میں پاکستان میں جتنے بھی ہیلیکاپٹر ہیں سارے امپورٹر ہوتے ہیں باہر سے ہم مگواتے ہیں یا رشیا سے مگواتے ہیں یا اور جگہوں سے مگواتے ہیں تو آبیسلی ایک چیلنج رہتا ہے ان کی سیفٹی سیکیورٹی اگر آپ کو بپن راوت ساگھ کی جو پوسیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ وہ چیف اپ ڈیفنس سٹاف تھے اور اگر آپ ان کی پروفائل دیکھیں تو اور جسے آپ کہہ لیں کہ پہلے چیف اپ ڈیفنس سٹاف ہے انڈیا کے اور ان کو تیس ڈیسمبر دوزار انیس کو تقریباً تین سال پہلے دو سال پہلے ان کو یہ پوزیشن جو تھی وہ دی گئی تھی تیس کے اور جسے آپ کہہ لیں کہ راجپوت فیملی سے ان کا تعلق تھا جسے آپ کہہ لیں کہ وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کی جو والدہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو تھی ایک میمبر ایم ایل اے کی بیٹی تھی اور آ جاتا ہے ساتھیوں کا یہ بھی لگا جا رہے ہیں تھی طریقے سے مینٹرنس اس کی کاری جائے گی سب سے زیادہ ہے چیک اس کو ٹھوک بجا کے چیک کرنا سب چیز اچھے طریقے سے پروپر مینٹرنس اس کی رکھی جائے گی ٹھیک ہے نا کوئی نارمل تو ایسا 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 نہیں سی ڈیس بھائی اس میں ٹریول کر رہے ہیں تو اس کی اچھی طریقے سے ایک پوائنٹ میں ٹیسٹنگ تو جو ہے وہ ہوئی ہی ہوگی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہی اتنا تو خیال رکھا گیا ہوگا اتنی ہماری ائرپورٹس ہے وہ ضرور اس بارے ہم خیال رکھا ہوگا اس کے بعد پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں سی ڈیس اگر کسی ہم ٹریول کر رہا ہے تو وہ ظاہر تھی بات ہے وہ ہمارے پاس جتنے بھی ہلی کوپٹر میں one of the best ہے جس میں وہ ٹریول کر رہے ہیں اب یہ کیا خود سے ٹیکنیکل گلچ ہے یہ کیا ایکسیڈنٹ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹیکنیکل فیلیر ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہی بڑی سی کہانی ہے فیلال یہ کہنا سمجھنا ابھی تو بہت زیادہ مشکل ہے حالانکہ ابھی سے ہی جتنا بھی ہمارا پورا نیٹورک ہے ہمارے دیش کا چاہے وہ جتنے باقی انسٹیوشن ہوں سب ابھی سے ہی ان کا انویسٹیگیشن چال ہو رہی ہوگی ہوگی اسی اس ٹائم سے ہو گئی ہوگی بھائی پوری ماملہ کیا ہے چیکنگ چل رہی ہوگی کیسے کیا ہے سسٹم کیا نہیں ہے تو لیکن اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سمیں سے جو ہم دیکھیں تو ایسی چیزیں سننے کو مل ہی رہی ہیں جو ہم کہہ لیں جیسے کہ آپ سب نے سنا ہوگا کس طریقے سے وہاں پہ ہمارے جوانوں کے ساتھ میں ایسے ہی نرمہ حتیہ والے کام ہوئے اس کے بعد ہمارے جو شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں چلی رہا ہے آپ دیکھیں جو ادھر میزو رامانی پر اس میں تو خاص کر اور ایک چیز ہم نے دیکھی جب سے اسم میں حالانکہ اس میں پولٹیکل اس کو نہیں لے جانا چاہیے لیکن ہاں ایک چیز ہے جب سے اسم میں ہمانتہ بشوہ سی ایم بنے اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پہ آپ دیکھیں ڈرگز کے اوپر کام ہو رہا ہے ڈرگز میں آپ لوگ دیکھتے ڈرگز جتنی پہلے کبھی ایسی چیزیں جو ہی ہیں اس سے بہت بڑے بڑے مچھلیاں ان کو تکلیف ہوچیں بہت لوگوں کے دھندے بندوں بہت سے لوگ کنگالیت پہ آگے ان کا دھندہ یہی تھا کہ یہ ڈرگز بیش لو یہ کر دو اس کی تشکری کر دو اس کی تشکری کر دو تو اب جو انہوں نے اتنا سالوں پیسہ کمیا تھا یہ بھی جا رہا ہے وہ ہی نکل کیا رہا ہے پھر جو ہمارا پورا ایک نیکسلائٹ ایریا ہے چھتیس گھڑ کا جھار گھنٹ کا تھوڑا سا آندھرا کا بورڈر یہ سب جو ایریا ہے اس میں بھی ہم دیکھیں تو کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ گتیویدیاں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تامیل نادو میں تو پچھلے کچھ سمیہ سے تو حالکہ ایسا نہیں تھا کچھ بھی ڈاؤٹ کرنے ہی ستھی ہو لیکن کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ زائد سی بات ہے اگر کسی کو بھی ایسا اپراد کرنا ہوتا تو وہ ایسی ہی جگہ چھنے گا جہاں پہ اس کے اوپر شک سب سے کم جائے اب کوئی بھی پاکستان نہیں اگر پاکستان کرنا ہو تو پاکستان ورڈر پہ ہو جاتا ہے نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے سیدھے سیدھے شک اس کے اوپر جائے گا تو ایسی ہی جگہ ڈھونڈی جاتی ہے جہاں پہ جو کر رہا ہے اس کو اپراد کو انجام دے رہا ہے اس کے اوپر وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکے اب بات یہ بھی ہے کہ کہیں نیچے سے اس کے اوپر کوئی جو چھوٹے سطر کے راکٹ لانچر ہوتے ہیں ان سے نہ حملہ کیا گیا ہو یا ایسا کچھ مسائل نہ ماری گئی ہو یا جو بھی کارن ہے بہرحال وہ انویسٹگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن بہت زیادہ دکھ کی خبر ہے اور ان کا جو اس دیش پر جو انہوں نے کانٹریبیوٹ کی ہے اس دیش کے لیے وہ شاید ہی اس کا کبھی ان دیش واسی اس کا جو ہے وہ احسان چکا پائے آپ سے نیولی ویڈیوز میں تب تک لیے جائے ہن